جدو دنیا دے ملون اور کافرانے یہودیاں دے ایجنٹانے اور امریکی دنیا جہان دے خناسہ اور خبیصہ کتیانے جدو میرے اور توہرے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر گندی گستا خانہ فلم تیار کر کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے توہیل کی تھی ہے اور خون کھول گیا ہے یہ کوئی تیاری والی بات نہیں یہ تھے جذبات مجھرے ہر مسلمان تھے جناب اوہ جذبات کابو تو باہر اندے جا رہے ہیں واللہ اللہ دے قسمے اوہ عمل اندر اسی کمزور ہوا گئے عقیدے دے کمزور مسلمان عمل اندر کمزور مسلمان لیکن پیارے آقا بھی توہین برداشت کر سکنے نہیں اللہ دے فضل نال ہر مسلمان کلمہ گو رائی دے زرے برابر دل اندر امان رکھنے والا اپنی اولاد نالو اپنے بیوی بچیاں نالو اپنے رشتہ دارہ پیناتے بھائیاں نالو حتیٰ کہ اپنی جان نالوں میں زیادہ پیار سونے محمد نال کر دے ہر کلمہ گو سب تو زیادہ محبت اور عقیدت پیارے آقا جی جناب محمد رسول اللہ نہ رکھ دے حتیٰ کہ انہ نے تے اپنی تاریخ بھی نہیں پڑی انہ دے جناب انگریزان دے بڑے بڑے بور رخیم جو بے لاگ تفسرہ کرنے والے انہ نے دنیا دے چیدہ چیدہ یعنی سو انسانہ دے یعنی نام لکھے نے انہ دی ہسٹریاں دے بارے دے اندر کہ جناب دنیا دے مشہور اور بڑے عظیم قسم دے سو بندے انہ پوری دنیا دے سو بندے آچو سب تو پہلے نمبر آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ دا نام لکھے آپ ہے سب تو پہلے نمبر دے سو نہیں میں کہنا ہزار نہیں لکھ نہیں کروڑ نہیں سارا جہان اگر کٹھا کرنے آ جائے پھر بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا پیارے نبی دا سارے جہان چوئی پہلا نمبر ہے حسن اندر جمال اندر سیرت اندر کمال اندر عظمت اندر شان اندر رفت اندر بلندی اندر اور دشمن بھی یہ جناب حاتمہ گاندی بولے اوکے جناب میں یہ کامیابیاں اصل کی دیا لے مسلمانہ دے سپاہ سالانہ دی زندگی نووے کے حضرت ابو بکرو حضرت عمر نووے کے انہا دی سیرت پڑھ کے میں کامیابی اصل کی تھی ہے جی کافران دے کافر بھی بچرین لوگ بھی او بھی مننن کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی دا مقابلہ نہیں ایک صحابی دی سیرت رجڑا اپنا لوے اور پوری دنیا دا بادشاہ بن جاندہ ہے پوری دنیا دا حکمران بڑ جاندہ ہے پاہے کافر ہی روے پاہے جنم اندر جاوے لیکن دنیا چاہنو کامیابی ہوتا مقدر ہو جاندی ہے لیکن جیڑے لوگ انصاب تا دامن شہد دین جدو موت سچ کسے ریاکھا سی کتے نو جدو موت آوے وہ مسجد والے مو کر دے اور گندر نو موت آوے تو کسے پینڈ تشہر والے مو کر دے انہو بغیرت نو دنیا دے کمی نی اور خناس نو ایک دولت نشد اندر سنو انہی غلط نیا پالیسیہ دی وجہ کر کے امریکہ یعنی ایک سو سٹھ کھرب دا مکروز ہو چکے ہیں بینکہ دا مکروز ہے یہ دا دیوالیا ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ امریکہ دی ایڈ نالی ایڈ بچ جائے گی ہونہ آغاز ہو چکے ہیں انہ نے اوز زگا تے حد رکھے ہیں ساڑے ایمان نو لکا رہے ہیں لوگوں ساڑی جند جان بیکھو ڈرون حملے ہو رہے ہیں مسلمان نے پوری تنیا تے گاجر مولی بھی ترہ کٹیا جا رہے ہیں لیکن کوئی ہی اتنا بیتاب نہیں ہندہ کرا دے کارو جڑ جاندے نے ہنی ارام نال باستے راستے کارو بھی لیا بچے آج بیٹھو ہوئے ڈرون املا ہندہ ہے اتنا لیٹ کھڑک جاندی یہ بوٹیاں دے پرچکے اڑ جاندے نے لیکن مسلمان اتنا سیخ پانی ہندے لیکن ہونتے مسلمان نال دے ایمان دا مسئلہ آگیا ہے اتھے مسلمان دا بچہ عمل ہوئے نہ ہوئے بچہ بچہ اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے میدان اندر آ چکے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال آج دا بیان میرا ہنی جناب گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا اے مسلمان دا ایمان اور عقید دا اللہ دے فضل نال میں عرضے کرنا چاہاں دا چاہاں اے در ایکھو سب تو پہلا گستاخ نمبر ون میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا سبا چچائیں جنہوں ابو لہب بولے اجان دا میرے پیارے نبی تسی مسائب مصطفیٰ میرا رمضان المبارک دا خطبہ جمعہ تلویدہ وہ دے اندر کئی دوستانو یاد ہوئے گا میں اسے بیان کی تاثیر کی اللہ نے فرمایا پہلی بہی اقرہ بسم ربک اللہ دی خلق خلق لئنسان من علق اقرہ وربک الاکرم اللہ دی علم بالقلم عید بعد جن اللہ تعالی نے فرمایا سی سوڑیا یا ایوہ المدتر قم فاندر وربک فکبر اٹھو اپنے رب دی بڑائی بیان کرو چادران اتار دےو چادر اوڑ کر کے سونے والے میرے محبوب پیغمبر ربک فکبر اور عید بعد اگلا پویٹ اے حیثی اللہ نے فرمایا سی فرمایا فاندر عشیرتک الاقبار ربی پھر کہہ جدرہ زور نہ لکھا ہے مزا ہے ایمان تازہ ہوئے فرمایا قریبیانو جہنم دیا دے تو ڈراؤ اللہ دے پیارے نبی نے کتنے بندے اکٹھے گی تے جنادے اندر حضور دے چچے حضور دیا چچیاں میرے نبی دیا پھوپیاں میرے نبی دے رشتے دار جھچا داد بھائی قزر موجود کتنے بندے اکٹھے گی تے دس سو بھی کنے بندے ہاں ادا مطلب ہے کتنے بولو نہیں ادا مطلب ہے کہ میں آپ ہی بیان کر دیا کرا پھر تو اڈے کو میں انہوں نوے تنوہ میند کرن دی اتالہ کرن دی تے لوڑ نہیں نا ہاں جی آپ پہ بیان کر دیا کرا آپ پہ یاد رکھ لیا کرا تو انہوں نہ سون دی لوڑ نہ یاد رکھن دیے سوڑو دے اتھے بار رکھل تو پہلے پول جاؤ نہ نہ پنتالیس بندے پیارے نبی نے کٹھے کی تے پنتالیس افراد اپنے رشتے داران دے اقرابین قریبیاں دے پنتالیس بندے کٹھے کی تے اللہ دے پیارے نبی نے انہوں نو جہنم دیا گتو ڈرائیا اللہ دی تو ہی دا پیغام سنایا سب تو پہلے دنیا دا گستاخ نمبر ون یعنی پہلے نمبر دا گستاخ میرے نبی دا سگا چچا ابو اللہ بولے آجے کہندہ ہے بہت بڑی برائی جے انہوں رکو انہوں رکاوٹ بنو پھار لو ہے بہت بڑی برائی جے اللہ استغفاللہ ماغ اللہ لیکن جڑے اچھائی نو برائی کہنے والے مٹ گئے اچھائی نو برائی کہنے والے اور جنیا جیسے کرداردہ حامل کو انسان نہ آیا نہ قیامت تک آئے گا جیسے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ لیکن عابد کردار نو مجروح کیتا گیا ہیں جی انہوں نے بھی پہلے گستاخ نمبر ون نبی آکھیا کہ جناب ہیں جی اے بہت بڑی برائی جے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر جیڑی دنیا بھی ایک نمبر اچھائی انہوں جناب بڑی برائی کہا دتا گیا اللہ اکبر کہندہ رکو اور جدو پیارے نبی نے دوسرا آگیا مرحلہ کوئی سبا تے چڑھ کے لوگ انہوں کشیاں کیتا اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرمایا کہ میں یعنی پہاڑی تے چڑھ کے کھڑا ہویا اچھی جگہ تے اگلا پچھلا سجاک باچاروں تر میں انہوں نظر آ رہے ہیں سارا حضور دربہ نظر میری اندرہ دے سامنے یعنی اگر میں تو انہوں آکھا کہ پچھو ایک بہت بڑا لشکر جرار آ رہے ہیں تے آکے تو اڑی تے حملہ کرنے والا ہے دباتاً حملہ کر دے گا تسلیم کر لوگے سارے انہیں کہاے ہے جی انت صادق انت امین خالو ما چربنا علیکہ اللہ صدقہ مرارا جب ہوئی تو انہوں ازمایا ہے تے ساچ بول دے ہی ازمایا ہے ہے جی تو اڑا بیواری تجربہ کر چکے یہاں مرارا بار بار ازمایا بار بار تجربہ کیتا تو انہوں جب ہوئی بول دیا پایا تے ساچ بول دے ہی پایا ہے تسی سچے ہو تسی صادق ہو امین ہو اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اچھا ہے یہ بات ہے تے پھر پچھ جناب ہنی میں اللہ دا نبیاں قولو لا الہا الا اللہ تفلحوتا من کلارا باولا جم ہنی لا الہ الا اللہ کہہ دے ہو کہ ان دے عرب و عجم دے مالک بن جاؤگے کامیاب ہو جاؤگے دنیا آخر دیا کامیابی ہیں تو اڑا مقدر بن جان گیا یہ دنیا دا گستاخ نمبر ون میرے نبی دا تبا لکا تبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معادلہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے عرش والا آپ بھولیا اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لغبی و تب ابو لابا کمینا تیرے ہاتھ کیوں نہ ٹڑ جان میرے پاک معمد روکی لیا آگے میرا محبوب تے ہوئے اور اکان اللہ کا ذکرک ہنجی اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچت دو ہے جتنا کہ دباؤگے اتنا ہی ابرے گا اور مسلمانان جگان واسطے تمام مسالک دے لوگ تمام کلمہ کلمہ دو ایک جھنڈے تلے کٹھیاں کرن دا انہیں ایک راہ دے دیتا ہے کیوں جی اپنے آپ راہ دیتا ہے کوئی دو نہیں تمام کلمہ دو مسلمان ایک نے نیک انجرے ڈالر عظم کرنے والے نینا ڈالر عظم کرنے والے اوٹے مسلمان نا دے سلاب نو ایک اعلان کر دے پہنے نا کہ انہیں آجہ ہر دالدار آنے اسی بھی برابر دے شریع کا عشقِ مصطفیٰ محبتِ مصطفیٰ دے اندر جذبہِ محبتِ مصطفیٰ یہ تو اندر ساڑھا بھی حصہ پہ جائے شریع کو ہو جائیں وہ تو مردے مردے بولتے پہنے ورنہ جدو مال آجہ یہ عوام تھنڈی ہو گئی اس ویلے پھیروں نہ بھی گٹھ جوڑ پکیئے ڈالر پھیر پکے دے وہ تو حضم کرنواستے صرف کہ جناب ساڑھیاں کو امتانہ چلیا جائیں اسی عدروں ہنی حرام کھا رہے ہیں ہنی ایس وقت تے حکمران تے نال لگ دے وہ ندر آن دے ورنہ اللہ دی قسمے جو ہے غریب غرب صفحہ تے بین والے اے جڑے مسلمان غریب مسلمان نے اللہ دی قسمے جدویں ندر آنے پیش کیتے نے تے نہ غریبہ نے کیتے نے ہاں ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تے اوہ لوگو ہنی حرمتِ رسول پر جان بھی قربان ہے حرمتِ رسول پر جان بھی قربان ہے اے جان قربان کرنے والے اے غریب غربے لوگ صفحہ تے رنے والے مٹیہ تے رنے والے اے ہوئی ہوئی کر دینے جیڑے محلان دے اندر جیڑے بڑے بڑے محلات دے اندر بڑی بڑی دولت اور خزانیہ دے اندر دولت بندے دے ایمانوں بھی برباد کر دیں دیئے اور انہوں پسکل بڑا دیں دیئے اور دنیا چاندہ ہے دنیا دنیا لیکن دنیا ہوں دے تو روح نہیں جلی جاندی ہے ہی بڑی جلدی ہو جائے بندہ جڑا دنیا نو چانے والا اور دنیا نو جھڑ کر کے چلا جاندہ ہے دنیا کسے دیری بڑی جناب نہ دولت کسے دی بڑی نہ دنیا کسے دی بڑی دولت دیئے تھے پیرن دیئے دنیا بھی یہ تھے پیرن دیئے جناب جنازے دے بارے دے اندر جے میں پانچ دس خطبات دیتے رہے وہ میں نو یاد نہیں کننے خطبے سن ان آج کسے خطبے چاہے میں بہت آکھی سی کہ ایک بندہ ایک جناد دے دے وہ کہتے بولوی اعلان کر دا ہے کہ کسے نہیں نا تو حجی صاحب اور آتو کے لینہ دینا ہوئے تھے لیلوے وہ باہر آجندہ ایک حجی صاحب وہ کہندہ ہے یہ تھو تو جان والے حجی صاحب نے میرا تن لکھ روپیہ دینا ہے اسٹام میرے کو لکھیا پہ ہے اعلان ہوئے تھے میں سامنے آگئے تھے بیٹے آنو پتا ہے ہاں جی فلان فلان بیٹے تھے کنی باری میں پیسے لینا آیا لیکن لے تو لال ہم دی رہی تھے جناب اتنی گل سنکے بندے گئے جو بھئی گل کرو بھی بیٹے ردیم کدر گیا وسیم سلیم کدر گیا وہ جناب بیکھیا تھے وہ پیوزی لاشنو چھڑ کے چار دے چار یا تین چار پتر سے سارے دے سارے جنازہ ہی چھڑ کے دوڑ گئے وچو نکڑ گئے ہاں ہاں لبیاں نہیں لبے بعد چو ہوئی آجی صاحب جنہیں کرزہ لینا سی وہ جناب پھر روتے بولیا اچھی آواز نال کہندہ لوگو اگر پیسے لب سک دینے نہ دے کفن وچو دے کڑو میں نے کڑ کے دیو نہ دے کفن فروڑوں کے دیر چل لکھر بیاں میرا ڈالتے نہیں لے جاندہ کہندہ نے یہ تھے کہ تھوڑ ہے کہند لگے پترہ واسطے ہی چھڑ گیا نا کرزہ لیا تھے پترہ واسطے اولاد واسطے ہڑا پھکیا نا اولاد ہوئے جنہیں کلکوٹھیاں کارا میرے لیکن پیودی لاش نو چھڑ کے جنازہ چھڑ کے دفع ہو گئے نا تو جناب کرزہ تارن واسطے تیار نہیں اور لوگو کہند لگے میں آجی صاحب رنو معاف کر دیتا اللہ اکبر کہندہ نے مولی صاحب جنازہ پڑھاؤ کہندہ نے اولاد بھی خاطر اہجی اہوجہ ظلم نہ کرے ہو اولاد بھی خاطر دولت نہیں ہڑا پھرن واسطے اہجی اپنی آخرت برباد نہ کرے ہو اس واسطے پیارے بھائیوں میرا مقصد ہے کہ دولت کسے دنال نہیں جاندی دولت دبارے جندر کسے تلی ہوئی کرزہ بندہ جنا کرد لیلند ہے مقروض بندے داتے جنادہ بھی جائے دنے وہ بھی معافیلی مشکل ہوئے گی اس واسطے دولت دنیا نال جڑے پیار کرنے والے نے دولتا نال اوہ بزدل اندے نے ایمان دے کمزور اندے نے جدوی جانا نبی کی عظمت واسطے دیتیا نے تینا غریب لوگانے دیتیا اللہ دے فضل نہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ادرو جناب بولے آہی ابو لہب دنیا دا کمینا کہندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے انر کہ توہڑے ہاتھ روڑ جان اللہ توہڑے ہاتھ روڑ جان اللہ تعالی نے فرمایا تبت یدابی لغابیوں وطب ابو لہبا کمینا تیرے ہاتھ کیوں نہ ٹوڑ جان میرے محمد نوں کیلئے آگے آئے اللہ فرمایا جو کچھ تو کمائے کچھ نہیں ملے گا سارے دا سارا تیرا نیک عمل چنگے کم سارے دے سارے چنگے عمال برباد ہو گئے نبی دے گستاخ دیا جامی برباد ہو جان یعنی اگر مسلمان بھی گستاخی کرے نا کلمہ کو حاج کرنا نمازہ پرنوالا سنو حیدی ایک بڑے بڑے باز کرنے والا اور پیارے نبی دے گستاخی جڑا مسلمان بھی کرے اوہ دیا حجان اوہ دیا نمازہ اوہ دے روڑے برباد ہو جان تیرے سارے عمل برباد ہو گئے اللہ نے فرمایا جن نے تو دنیا دے دوارنا جیڑے بھی عمل کی تیرے نا جو کمائے سب کوئی تیرا برباد نبی دے گستاخ دا سارے دا سارا اچھے کمہ دا نیکی ہیں دا بیل زیرو زیرو ہو جاندہ ہے رولا پھر جاندہ ہے اتنے گویا کہ ایٹم بم بچ گیا وہ دے اچھے کمانو لہذا سب کوئی برباد ہو گیا تیری کوئی نیکی تیرے کام نہیں آئے گی ما اغنا انہو مالہو و ما کا سب فرمایا جو تو کمائے جو کیتا ہے فرمایا تنو کفائف نہیں کرے گا تنو کام نہیں آئے گا اور فرمایا وقت آن والائے نبی دے آگستاخا سایت لا ناران ذات اللہب ان قریب تنو جہنم دی دیکھ دے ہوئی آگ دے اندر چھونک دیتا جائے گا جہنم دی آگ دا بالن بنے گا سالمہ جہنم دے دیکھ دے ہوئی انگاریاں دے اندر چھونک دیتا جائے گا جی میرے پیارے بھائی انگریز دور دے اندر تحفہ دے نموس رسالت دے بارے دے اندر کوئی قانون سرے تو موجود نہیں سی لیکن راج پال نے راج پال جیسے بدبخت کمین انسان نے تیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی دے اندر رسوائے زمانہ ایک کتاب لکھیے اور جناب حبے حنی رسول جذبہ حبے رسول دے اندر گوبے ہوئے نو جوانا نے بار بار اس دنیا دے کمینے اور نبی دے گستاخ دے اتے حملہ کیتا ہے لیکن ہر مرتبہ حملہ بجتا ہی چلا گیا مگر وہ ہر بار بچتا چلا گیا دل آخر غازی علم دین شہید سب کو ہو رحمت اللہ علیہ اونا دے حد تو یہ اپنے عبرتناک انجام میں پہنچے ہیں تے اس وقت دی انگریز حکومت نے جدو برے سکیر دے اندر جناب پاک و بہارت دے اندر انگریز دا راجشی انگریز دے دور حکومت نے ان دنا دے اندر بس بھی راہ نمان دی عزت نموس واسطے جناب مذہبی رہنما جڑے گدر چکے نے اور رہنما سادات رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء بھی رہنما نے سارے نبیان دی شان بلان دے سارے آباس تے قانون ہر نبی دا اور جڑا جس نبی دی بھی گستاخی کرے انبیاء دے گستاخ دی صدا قتلے بولو انبیاء دے گستاخ دی صدا نبیان دی گستاخی کرنے والے دی صدا کیے انشاءاللہ الواد فضلنال حضرت بوسیٰ علیہ السلام تی گستاخی نہیں ہوگی حضرتی سارے سلام تی گستاخی نہیں ہور دیا گے جہاں حضرتی سادہ گستاخے حضرت بوسیٰ علیہ السلام حضرت آدم چلے گے جس میں پیغمبر آخر الزبان امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ سارے نبیان دی گستاخی کرنے والا کسے نبی دا لی گستاخے واجب القتل واجب القتل قتل ہے ہاں ہاں انہیں پھر انگریز حکومت نے اونا دناچ مذہبی رحمہ دی عزت اور رموس واسطے انیس سو ستائیس دے اندر جناب تازیر آتے ہند دے نہ آتے دفعہ نمبر دو سو پچانوے جناب عوضہ انعقاد کیتا ہے دو سو دو سو پچانوے دفعہ نمبر دو سو پچانوے تازیر آتے ہند دے نہ آتے انیس سو ستائیس دیکت موجود ہے اور جناب دو سو پچانوے دفعہ نمبر دو سو پچانوے دا اضافہ کر کے جناب انہیں اضافہ کیتا ہے اور ایسے طرح انیس سو باسٹ دے اندر تازیر آتے پاکستان یعنی پاکستان بن تو بعد انیس سو باسٹ ہندر تازیر آتے پاکستان دے بارے دے اندر جناب ایک قانون پاس ہوئے تو انہیں انسانت دی سدا انہیں انہیں دو سال قید رکھیے یا جرمانہ بھی تو سزا تجویز کیتی گئی ہے مگر زیاء الحق مرہوم جرنل زیاء الحق مرہوم دے دور دے اندر جناب یعنی عمر قید یا سدائے موت رکھے مگر شریع عدالت نے یعنی اے عدالت نے فیصلہ کیتا ہے شریع عدالت دا فیصلہ ہے کہ جیڑا یعنی نبی دا گستاخ ہے شریع عدالت دے فیصلے دے مطابق او دی سزا موت ہے او دی سزا عدالت سنت دے مطابق نچوڑ نکلے آیا قانون پاس ہو چکے ہیں مشرف حکومت دے اندر یعنی غیر مسلم حکم رانہ دے شدید دباؤ بھی ودا کر کے جناب انہ نے یعنی مشرف صاحب نے یعنی اس حکومت نے روشن خیالی دیار دے اندر اس قانون دے اندر ترمیم کرنا چاہیی مگر فدایان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے شدید احجاد اور او نہ دے غیز و غضب دی جناب غیز و غضب دی بناتے اس قانون دے اندر ترمیم کرنے کرنے تو حکومت خوف زدہ ہو گئی قومت ڈر گئی اور اس دور دے اندر اللہ فضل نال ادنا جے طالب علم نے اپنے قوت ایمانی دے شاب نال جو اللہ نے میں نے جذبہ قیدہ تعافرمایا جو میں نے اللہ نے علم والی دولت جتنی کا تعافرمایی ناجیز ادنا طالب علم جاؤ اس دور دے اندر ذکر خدا تے ذکر مصطفیہ سمنا بات دے اندر محمدی چوک جڑا پل تو اتر دیا ڈی تیب دے پہلا چوک آندہ ہے اس چوک دے اندر اس دے موقع تے میرا ڈیڑ پونے دو گھنٹے دا خطابے عجوی سی ڈی آ ڈیو وی ڈی اندر پوری دنیا دے مشہورے ذکر خدا و ذکر مصطفیہ دے علمان نال اس بیان دے اندر اللہ دے فضل نال ایس دنیا دے ایک نمبر فیران نو ایک نمبر ظالم تے ڈکٹیٹر نو ایک پرویز مشرف نو ایج للکاریہ سی جنہی اللہ نے ایس بندے دوں منون للکارن دا حکم قرآن نے ترشاد فرمایا قرآن اور حدیث تے مطابق ایس بے ایمان للکاریہ کہ اگر جرنل پرویز مشرف سن لیں پھوئی کہ حکومت کر لیں قبضہ کر لیا ملکتے دنیا برداشت کر گئی بڑے بڑے سیاست دان برداشت کر گئے وقت نو بیک دیا ہویا تیریا گولیاں تو ڈر گئے لیکن اے جیرے محمد صلی اللہ علیہ محبت کرنے والے اے تیریا گولیاں اور تیرے فوجیاں اور تیرے بوٹاں تو اے ڈرنے والے نہیں اے اپنے ساری دی ساری قوم اپنے سینے گولیاں دے سامنے تان دے گی لیکن یاد رکھی تیرے جیسے منون اور تاغوز کافر نو جہنم رسید کر کے رہاں گے انشاءاللہ اے بات میں کہیں سی اللہ دے فضلنال اور امہ نے سٹینڈ لیا تیر جناب مشرف صاحب سارے سیاست دانان نکر اعلان والے کیوں جی اللہ جو سوٹ دیر والے وہاں شریف جیسے لیڈر نو ہے جی حاضر سروس وزیر آدم نو جیلدیاں کوٹھڑیاں سلا خاندے پیچھے دھگیلنے والے اللہ دے فضلنال قوت ایمانی جذب دیر القار تو تھر تھر کم بڑھ لگ گیا انہیں کیا میرا وانی چلتا اور کسے گال دی کرو بارے گال کرو ہے جی میں کر سکنا لیکن اے کام نیجے ہونا میرے تو ہے جی پھر نہیں کر سکے اللہ دے فضلنال ہوندے لوگ کسے کر سکتے نہیں ایمانو پتا ہے کہ وہ جیڑا ڈکٹیٹر سی فوجی جناب ہو دے کل گولی ہو دے کل موجود سی طاقت موجود سی ہر میں لے پسٹل تے آت رکھ دا سی جیڑا گالی نہ مندہ سی کہ میں فوجی ہوں فوجی ہے جی شوٹ کر دوں گا ہر گلتے ہیں جی کردہ سی فیرون وقدہ بڑیا ہویا ہے جی کارون وقدہ وقدہ عبی بن صلب ہے جی وقدہ عمیہ بن خلف اللہ اکبر اللہ اللہ وقدہ فیرون لیکن آج نام و نشان مٹ گیا ہو دا پاکستان دیا فضامانو ترس دا ہے پاکستان دی سرزمین پے قدم نہیں رکھ سکدا باہر بیٹھا ہی بکواس کردن دا کدھے کدھے شوشا چھڑ دن دا ہے اپنے جڑے پر بردہ نے انہا دی جناب اپنے انہا تو جڑا لیندہ ہے ہنجی حرام لیندہ ہے رشوت انہوں جرہا حلال کرنے واسطے انہاں واسطے لالے اپنے دے واسطے تے حرامی حرام ہے ہنجی انہاں دے کاغزان چا لال ہوگی حلالی بن گیا لیکن انہاں پتا ہے جدو مرے گا اپنے ملکیں دفن بھی نہیں اوڑ دین دے وہ کہنے جڑا اپنے ملک دا نہ رہا ساڑے اتھے چڑے رہا ساڑے ملک دا کی بنے گا اس گندے دی مٹی بھی اتھے نہیں سہی اپنی مٹی جنو کمینے نو دفن بھی نہیں اوڑ دین دا یہ اونا لوگا دی رہی تے ہاں ہاں ایسے گندے بندے نو جڑا اپنے ملک دا نہ ہوئے وہ کہنے دے اپنے آدھا نہیں بنے آدھا ملک دا نہیں بنے آدھا عبام دا نہیں بنے آدھا ساڑے اتھے چڑے رہا جو اشارہ کردے سا ایک فون کالتے ٹیر ہو جاندہ سی لہذا اپنے ساڑا کی تو بن سکتا ہے اس واسطے مر جاوے نا ادھر پھردہ پھردہ تے تاہر رہن دا ہے کہ ادھر انہا دے کروڑا تے اربا تے کھرمہ روپے ہوں دے نے ٹھیک ہے نا اوہ اس واسطے ہوں نا اکومتا ہوں چل دی ہے پیانے یہ ہو جے بے دین میں ہو جے کریپشن کرنے والے لوٹن والے ملکنوں لوٹ کے اور جلے جاندے نے حجیز دلیل اور سوا سنو کردے نے کہ کئی لوگ عجیبی نالین لگ جاندے نے کہنے رہے چنگا سی ہاں بعد وارے ہونوی چنگئی نے سالہ کوئی چنگئی ہو رہے ہیں نا اللہ معاف فرمائے کئی ایڈے بے دید اندے نے اس طرح بے حص اندے نے انہاں نو بلکل نہ کوئی ایمان بھی بات نہ پاکستان دی بات نہ انہاں نو اپنے جان مال دی تحفظ نہ عزت دی ناموس دی تحفظ اپنی دی انہاں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاضد کی کرنی ہے حضور دی ناموس تے کتوں کٹ مرنا ہے لیکن یاد رکھو صلی اللہ اکبر اللہ میں صرف اتنی بات کر رہا کہ جناب ایک قانون پاس ہندے چلے گئے اور قانون اے بڑے آ کہ جناب پاکستان دا قرور موجود ہے جیڑا پیارے پیغمبر بھی توہین کرے گا توہین رسول گستاق رسول او دی صدا قتل بولو کی صدا ہے او دی او قتل جی جی اللہ اکبر اللہ میں عرض کرنا چاہنا کہ پیارے بھائیو اے درویخنا ذرا غور نال بات رسولیہ دے اللہ دے فضل نال حکمران اے فیصلہ جناب سلزین کہ عوام فیصلہ کر چکی ہے اللہ دے فضل نال اسے طریقے نال خدا اللہ دے میر بانی نال خدا نہ خواستہ امریکی حکام اور جناب شاورپی ممالر ہنی جناب او نہ دے شدید دباؤ بھی وجہ کر کے حسادے حکمران اگر کوئی ترمین دا فیصلہ کم لے تو غازیان اسلام اور جناب محبان رسول آقا زوجہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور جناب حرمت دی خاطر اپنیا جانا قربان کر دیا ہویاں اور جناب غازی علم دین شہید اور آمر چیمہ شہید دے نقش قدم تے چل دیا ہویاں اور اپنا تن من دھن اڑا کر کے اپنے جسم دے ٹکڑے کروا کر کے مجرمانو جناب اپنے ہتھاں نال قطر کرنے تو دریغ نہیں کرنے گے انشاءاللہ جے انہاں تو گوجنانہ یا حکمرانہ تو اللہ دے فضلاللہ سی قانون نو ہاتھ چلا آگے ہے جی ممتاز چیمہ طرح ہو جاوے صدا جیل بھی دیئے کیوں دی پوٹیاں لگ جائیے ٹکڑے بکھر جان جناب قربان ہو جان لیکن یاد رکھو حکمران ہوشتے ناخل لین اگر انہاں تو ایک کام نہیں ہوں دا کہ معاملہ عوام بے ہاتھ سے چھڑ دیں پھر اے ہو جے بے ایمانہ تک انشاءاللہ اللہ دے فضلاللہ ساڑے ہاتھ پہنچنگے انشاءاللہ اللہ دے فضلاللہ انہاں دردیاں تک پہنچنگے بولو دردیاں تک پہنچنگے کہیں اللہ دے فضلاللہ امان والے نیڑے نیڑے لگے بھی پہنے کیوں ہوں جی نیڑے نیڑے لگے پہنے نیڑے نیڑے ہو رہے ہیں تلاش کر دے پہنے ناں بے ایمانہ کافران ہو وہ خبر جلدی سن لوگے یہ اللہ دی میربانی نال یہ فلم دے جناب جیڑے اہوڑا اداکاری کر دے پہنے نا انہاں تے جناب فلم بڑھانتی اجازت لئیے اے چیزاں بعد اندر ساڑی اجازت تو بغیر انہاں نے وچھ وہ دے جناب سیٹ کی تھی یعنی اے چیزاں بعد اندر ادافہ کیتا گیا ہے انہاں دے اجازت نہیں اپنے آپ رو بچانا چاند ہے کیوں جی لیکن بچ ناں فلم بڑھانوالا ناں فلم دا جناب جیڑا بڑھا ہنیو دا جناب کمپنی دا صدر مالک کے نا اوپت سکے گا نا فلم دیل تر کردار ادا کرنے والے نا اوپت سکڑ گے انشاءاللہ اللہ دے فضلال جہنم رسید ہو کے رہنگے حکمرانہ نے کجھ نہیں کرنا اللہ دے فضلال اے غریب غربے اے سبات میکیا بیٹھن والے اے نا دے ساڑے اتھو اللہ دے فضلال انہاں نے جہنم رسید ہونا ہے انشاءاللہ کہہ دیو انشاءاللہ اللہ دے فضلال جی میں عرض کردہ چلا جا رہے سان سو لوگو اللہ اکبر اللہ اللہ تو جو فرمانا بات سر دیا چلا جانا اللہ اکبر اللہ اللہ انجی رسالت ماب آمنا دے لال حضرت محمد رسول اللہ سارے کہہ دیو ملکے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو پہلا گستا غبولہ بے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اتنا زیادہ ستاندہ اتنی تکلیفہ دندہ اللہ کریم نے آسمان تو یہ دیزل اللہ سرٹیفکیٹ قرآن بڑھا کہ ناظر فرما چھڑیا اللہ نے فرمایا بے ایمانا تیرے ہاتھ میں ٹھٹڑ گے تیری جنیہ تی آخرتی برباد ہوئے گی اور وقت آئے گا قیامت والے دل جہنم اندر سڑے گا جہنم دی گار دی اندر جناب لوٹ دا خویہ نظر آئے گا اسے وقت میں عرض کر رہا گستاخ رسول کی صدا دنیا میں سر تم سے جدہ آخرت اندر جہنم دی بھا بھا سمجھ دیو اگنو نمی پودر نہیں بتا اگنو بھا 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 جہنم دی اب انہا لوگ آدھا مقدر بنیں گی الگرد اللہ اکبر اللہ اللہ ایدی موت ایسے زلط امیز طریق نال ہوئیے میرے نبی دی گستاخ نمبر ون دی بھا زلط امیز انہو موت آئیے زلیل و رسواؤ کے مرے جنگ بدر دی اندر بڑے بڑے سردار مارے گئے جڑے اسلام دی دشمنی دی اندر اب اللہ اللہ دی نا چی اگ اگ سی اب اللہ اتنا ان لوگ آدھے جان دار رانج ہویا بدر دی اندر مرن والے سردار دار رانج ہویا تکلیف ہوئیے لیکنے دی بار زیادے تو زیادہ سات دن زندہ رہ سکیا بدر تو باد بدر دے اندر جدو ایک کافر ابو جال سمیت مارے گئے انہ اتبات شہبہ تے جناب اس وقت تو لے کے جنگ بدر والے دن تو ستویں دن یہ بندہ جا نمبر سیدھ ہو گیا سات دن زیادے تو زیادہ زندہ رہ سکیا اس تو زیادہ زندہ ہی نہیں رہ سکیا یناب اللہ تعون دے ایسا انہوں کھیرے گھار والے انہوں چھڑ دیتا اچھو دے ڈرتوں کے سانوں بیماری نہ لگ جا وی تو اند اور مرنے تو بعد تن دن تک کوئی دے قریب نہیں آیا لاش تن دن تک بہی رہی ایتھو تک لاش سڑ گئی بدبو پھیل گئی تھٹ کر تھیر تانیا تو ڈردیا ہویا کچھ ابشی بلائے انہوں اجرت دے لاش اٹھوا کے گڑے اندر کھو دے پھینک پھنک وائیا گڑے دے اندر سٹھوا آیا گڑے دے دبا دتا گیا اس طرح زلط امیز طریقے نہ لیے دی موت آئیے جو جو گستاخ رسول دنیا اس واسطے میں عرض کر رہے ہیں کہ پیارے بھائیو عوضی بیوی مجھری موت آئیے قرآن نے ہوئی ویان فرمائی ہیں قرآن نے دس سے فرمایا ایتر میں کہا تبت ید بی لغب وطب ماغ نارن مال وما کسب سیس نار دات لحب امرات حمال تل حضب حیجی دی خ حبل من مسد حب 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 جتیہ اکھڑ کری آنے نبی قسطان قرآن دانتاز بیاس ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا اس کا مینے دی زلط اور سوائی دا تذکر اللہ نے قرآن اج بیان فرمایا نالو دی بینی نبی دی تو این کرنے والی ایک دن آئے گا جنگل جنگل لکڑیاں دا گٹا اٹھا مرد جب مر جائے گی دنیا تو زلیل اور سوائی مر جائے گی اور تاریخ نے دسی ہے کہ ابو لحب دی اس سے طریق نال نبی دی چچی ہے نبی دی چچی ہوئے نبی دا باپ ہوئے نبی دا بیٹا ہوئے سر نبی دا گستاخ زلی دنیا سے آخر دی مقدر مر چکی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جی میں عرضے کر رہے ہیں سننا توجہ نال آج گستاخ رسول کی صدا سر تم سے جدا اللہ اکبر اللہ اللہ سار دا سارا ابو لاب دا سار دا سارا گھران تباہ و برباد ہو گیا گستاخ رسول کران نبی دی گستاخ کرنوالا اگر سارے گستاخ کرنتے لگ جان اللہ سارے انہوں تباہ برباد کر دن ابو لاب انہیں گستاخ کیتی تباہ ہو گیا زلیل و رسوہ ہویا اور اوہ دی بیوی نے نبی دی چچی نے پیارے نبی دی گستاخ کیتی ایک بڑی گندی موت مری کہ ایک خندہ فانسی آگئی اسے جڑی آپ ہی رسی وٹی ہے آپ ہی لکڑا کٹھنیا گتیا آپ ہی سارتیں اٹھائی جناب رسی گلیج پیہ گئی لکڑا گٹھا پیچھے ہو گیا بس اسے کو ٹونال مر گئی اور جناب انہ دا بیٹا اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ کو علیہ سلیم اللہ سلیم دے سامنے پیارے نبی دی توہین کر دائے حضور دی توہین انگل حضور بکواس کر دائے غلط جمع دے لاو پیارے نبی دے جانب حضور بنے انہیں تھکیا حضور بنے تھکیا اللہ اکبر بکھی رجائی لیکن بات بیان کر دائے اگر وہ دیکھ لوے سینے ہاتھ رکھ جڑی فلم بنائی انہیں لادی قسمیں اس میلے آنسو تھم دے ہی نہیں جذبات کنٹرول دے ہی نہیں بندہ جو بات سل لے اس میلے پہنچ دے اس بندے پکڑے دے کر دے جو ہوئے گا ایک اور اپنے اللہ راضی کر لے سوڑے محمد عظمت کٹ صل اللہ علیہ وسلم نال غلیز بول بھی بولے حضور نو شہر نبی نال جناب غلط جملے اندہ تبادلہ بھی کیتا فغول بکواس بھی کیتا نال پیار نبی بنے تھکیا اے بھی جڑا ہے نا ایک گال کر ناندہ جنہوں انہیں بنائے اللہ معاف فرمائے ایک گال کر ناندہ غیر مسلم ان محمد صل اللہ نے ایک بندے روح تشبیح دیتی اور بڑایا گیا جو اللہ معاف فرمائے جو بڑایا تھے ڈراما اپنے کولو جناب پیارے نبی صل اللہ صلی اللہ بنے تھکیا ظالم نے میں تھکیا ابو لاب بیٹا ابو لاب کو پتر ہی ہوئے گا جنہ نمدہ ابو لاب آج تک موجود ہے اس سے طریقے نال لبی گستاخی کر دے ہوئے نظران دے اللہ دے پیارے بن عمر جناب محمد صل اللہ صلی اللہ تے تھکتے نا پی آ انہیں تھکے آپ وال تھکتے پیارے نبی تے نہیں پی آ نہیں اپنا آپ تک پہنچ آ لیکن پیارے نبی لے اس بد بخ دعا دے بد دعا برمائیے اے اللہ اپنے کتیوں بچوں کسے کتے نوے دیتے مسلط کر دے اللہ دے نبی نے بد دعا کر دیتی جن مطبع اپنے والد نال شام دے سفر دے روانہ ہوئے دوران سفر ایک دگا دے رات بہ گئی ان لوگ لوگ آنے دسے ہے اس علا کے دے اندر درندے بڑے زیاد آنے رات آنے درندے آنے بچیان جناب بند آنے عورت آنے مرد آنے اٹھا گھر 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 آنے اب اولاب نے اپنے ساتھی آنے آکھ میرے بیٹے دی فاضد انتظام کرو کیوں جو میں محمد بد دعا خوف کہندہ درنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بددعا لگی او دی جڑی گھر اندھی او او پوری ہو جان انہوں بھی پتا سی اب اولاب انہوں بھی پتا ہے اس بات دا کہ جناب بددعا پوری ہو ہو شام دے سفر تے جو گئے رات رو پڑ آو ڈالیا اب اولاب اپنے ساتھی انہوں کہندہ حفاظت کرے جو میرے بیٹے دی جو جو محمد بددعا دا خوف انہیں ایک دن میرے بیٹے نے گستاخی کی تی میرے بھتیج محمد اپنے چچازاد پائی دی گستاخی کی تی میرے پتر نے میرے بیٹے نے حضور وال فکیا سی آپ نے بددعا کی تی میں در لگ دا اس بددعا تو میرا بیٹا بچ نہیں سکے گا ایک دی حفاظت کرو انہوں نے اچھی جگہ بلند جگہ تھے اب اولاب دے بیٹے اتبان سلایا اور اردگرد جناب اونٹ بٹھا چھڑے ایک در اونٹ نے نال نال جوڑ گھرہ پایا ہویا ہلکا بنایا اونٹا دا پھر جناب ہو دے اور دوسرے اونٹا دا ہلکا جناب ہو تھے بندے انہ نے چار پائیا جناب ہو تھے بچھا کر کے ہلکا بنا کے پورا مسافران دا جتنا بھی تحصیل وہ سارے دا سارا دا سے پس در ادھر فازت اندر سو گیا اور رات جنگل دا آیا جنگل دا بھیڑیا جناب پیارے نبی نے کیسی اللہ اپنے کتہ مسلط کر دے دیتے اس بیمان تے جناب اس غدر گستاخیا کر دے تو آیا سارے سنگ دا سنگ دا کسے اوٹ لوں کسے اور بندے سارے ہی سر نہ بولو کافر تے ایتھ میں ایک نکتہ دستا بڑے تو بڑا کافر رابطہ نامنن والا اللہ دانکاری نبی درسال نامنن والا لیکن انہوں رحمان نے دنیا تے زندہ رہنے دی اللہ تعالی نے انہوں جناب توفیق دیتی ہو یہ اللہ دی طرف انہوں اٹھلے اللہ دی زمین تے زندہ رہ سکتا کماوے کھاوے پیوے چلے بھرے کافر تو کافر لیکن نبی دا گستاخ او زمین رب دی زمین تے زندہ رہنے تے قابل نہیں ہے بڑے بڑے اللہ دی توحید دنکاری رب دے باغی کیوں جی او زمین تے ٹرے پھر دینے کیوں جی لیکن نبی منکر نبی نو نام ننے والا تیار اکان نبی نا تسلیم کرنے والا او دنیا تے رہ سکتا ہے لیکن جی نبی دا گستاخ رب دی زمین تے زندہ رہنے دے قابل نہیں سارے کافر سن کیوں جی لیکن جی دا کافر جو گستاخ رسول ہے نا او بدبوئی کوئی اتنی ہے کہ جنگل دے درندے تے کتے بھی انہو سنگ لین دے او لبدہ پھردہ ہے کہ نبی دے اے اے فلان اے فلان اے فلان جناب جانور بھی نے انسان بھی نے کیوں جی کسے جو جنہو جڑار شوال نو کم دیتا ہے گنبی بدبوئ والا نبی دا گستا 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 سنگ دا لنگ دا ٹپ دا کراس کر دا دوسرے دا جناب جو ہی کراس کی دا انہو سنگ گیا اے ہو یہ پیارے نبی دا گستا گستا یہ بار جو میں نو کا لیا گیا بس چیر پھار کر کے برش اڑھا دا اور اور جناب پرچ خے اڑانے دے بار آرام نال واپس چلا جان دا جدو انہو جا گئی او دے ٹکڑے ہوئے پیر اتنا زلیل اور رسوہ گھران آئی تباہ برباد ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بدوا لگ گئی شیر آیا ہے انہیں جناب آ کر کسے رسول دے صدا قتل کیوں جی گستاخ رسول دی صدا قتل لیکن اللہ فرماوے گستاخ رسول جہنمی مگر ساڑا کلمہ جنتی بناندی کوش اندر یہ جہنمی جنتی بناندی کوش والا آپ جہنم جا سکتا نبی گستاخ جہنم چو کٹ سکتا نہیں کٹ سکتا نہیں نہیں کوئی گلنی 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 اللہ اکبر اللہ اللہ تیرے باپ کوئی جناب گالی دے وے برا آکھے تو برداشت نہیں کردا لیکن سیتے سارے جہاند وڈے پر آ عظمت والے مائی باپ سارے جہاند اولیاء اللہ سارا جگ میرے پاک محمد عظمت پربان کیتا جا سکتا سوڑے محمد عظمت پھر بھی حق داری اتنی محبت اتنی عقیدت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآل جی ابو لاب اکبہ بن ابو مہیت ابو لاب دونے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ دے پڑو سی سان زمان دی سان پیارے نبی دے مگر بڑے بد زبان گستاغ سان گویا کے لانے پیارے نبی مسحطان دا حضور بھی گستاغ ہی کرنا جناب حضور نو دکھ پہنچان دا پڑے آپ نے لازم کر لے آئے اللہ اکبر این کفار نے اسلام لے آنے والے انوبی بڑیا بڑیا سلام دیتی آنے حضرت سوی دے دو تکڑے کر دیتے گئے اللہ اکبر اللہ انہ کافر دیتے مسلمان دیتے نہیں اللہ اکبر اللہ لیکن گستاغ رسول دے پارے چا میرے نبی نو عرش والے نے فیصلہ سنائے آسمان والے دا فیصلہ اللہ فرما دے سنیا تیری گستاغ ہی کرن والا جتے بھی لک جائے جہنم رسید کر دیو اللہ اللہ اکبر اللہ حبیب نو حضرت حبیب نو انہ نو تھانسی دے رٹکایا گیا ہے اور نالے کے آگیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ اللہ سلم دے شان دے اندر گستاغ ایک جملہ بھی بولتے میں تیرے جان بچ سک دی مگر محب بے رسول نے کی آنکھیں کہن دے نے میں افسوس ہے کہ میری ایک جان ایک پھانسی تے لٹک جائے گی جان ختم ہو جائے گی حق کا دا ہو نہیں میرے ہزار جان نا ہون یا میں ہزار مرتبہ زندہ کی تا جائے ہر مرتبہ نبی دی محب دی خاطر میں پھانسی تے اپنیا ہزار جان او قربان کرنے واسطے تیار پیارے نبی دے قدمہ میں چک کندہ چوبیا برداش نہیں کر سکتا تس کہندے گستان خی سون نبی دے کانٹا بھی کدمہ دے اندر تلوے تے کانٹا بھی برداش نہیں کر سکتا اللہ اکبر محب رسول نے کیسے کردار ادا کی تے لوگو حضرت بلال بڑیا بڑیا تکلیف آئیا شیب ابھی طالب دی گھاٹی دے اندر میرے نبی دے گھرانے نو تن سال جنہی محصوری دے اتنے بڑے اتنیا بڑیا تکلیف آئیا دل آخر میرے نبی مکہ چھڑنا پہ مدینہ منبرہ دے یعنی مسلمان مسلمان یعنی جو جو منظم ہندے چلے گئے یعنی پہلی جناب اللہ اکبر پہلی جناب جنگ جڑیے بدر دی جنگ او دے اندر کفار نو او بار پئی او بار پئی کیوں نہ دے حسنے ٹھوٹ گئے اتنی مار غزو بدر اندر بھئی اور صورتحال اے ہوگئے اسی استوباد اگر کوئی بیوی پیارے نبی تیشان اندر گستاخی کر دی او دا شہر اپنے ہاتھ نال انہوں قتل کر دی اگر کوئی باپ پیارے نبی تیشان انتر گستاخی کر دا او دا پیٹا انہوں تے اور تے کر دی باصل جہنم کر دی بھائی بھائی دا لحاظ نہیں کر دا سی حضرت علی رضی اللہ تعالی انتر ویعت دوسری جلد ابو دا شریف دی دوسری جلد اندر حدیث موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ایک عورت پیارے نبی نے گالیاں کھڑیا کر دی سی گالیاں دیتا کر دی سی ایک صحابی نے جناب اس عورت دا یعنی گلہ کھڑ کر کے یعنی اپنی بیوی دا گلہ کھڑ کر کے انہوں حلا کر دیتا پیارے نبی کو نے یہ معامل آیا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ایدہ خون رائے گا جائے گا ایدہ خون سایا ہو چکے ہے اللہ اکبر میرے اور تو آردے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ ایک نبی نا صحابی جنا ہو دی بیوی پیارے نبی تے بارے دی اندر حرزہ سرائی کر دی بکواس کر دی رہن دی گالیاں کر دی رہن دی انہیں بار خر رکیا مگر رکنا نہ چاہی امنا کرنے دے باوجود باز نا آئی ایک رات انہیں پیارے نبی تی شان اندر گستاخی کی تی نبی نا صحابی اے کیوں دی خیر خبر لین وقت تے وہ یقے پیچھے وہ یقے اٹھان دی پشاب وقت تے جان دی انہوں جو نواز تے انہوں چناغ چلان وقت نال نال تڑی پھر دی اس لئے نبی نا تاب اندر محبت بڑی بڑی عقیدت بڑائی پیار میرا لے گلونے چدو میرے باز کرنے دے باوجود نہ رکھ سکی غصہ کی تو بعد نائی ایک رات پیار نبی دے بارے دے انہوں گلہ کر دی پیئے اور بکواس کر دی پیئے صحابی غصہ آیا انہوں نے بھالا لیا بھالا بھالا کہندے نے کلمبہ سارا تھوٹا جا لوے دات اگے جناب جمعہ سبل انہوں بنا لیا جاندا اس طرح تیز برچ جا بڑھا لیا جاندا سی بھالا کہندے سن زبان پرانے لوگ جی تک بڑے لوگ بھالا کہندے نے انہیں جناب جناب آلہ قتل لیا اور انہیں جناب جلدی نال اگے ہو کر کہ صحابی نے بھالا انہیں جناب جا کر زور نال پیٹ اندر مار اور زور نال دبایا اور پھر اچھا لیا اپنی بیوی دو ٹکڑے کر زمین تر چھوڑے دو ٹکڑے کر چھوڑے اللہ پیارے دال رہ حدر تے حدر دمانا رائے گا ایدہ خون زائے کوئی ایدہ بدلہ نہیں ہوئے گا گستاخِ رسول وہ دی صدای جہنم بولو گستاخِ رسول دی صدا گستاخِ رسول دی صدا اللہ اکبر سر تن سے جدا گستاخِ رسول کی صدا سر تن سے سر تن سے جدا اور آخرت اندر جنت دی جہنم دی تھا اس میں ایمان باستے وہ دام قدر بن گئی ایک بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر ایک شخص دے بارے دے اندر قاضی یاد نے جناب ابن کانے سرویت کی تی تحریر کر دے رہے سند نے میرا باپ پیارے نبی انہوں برا کیا کر دا سی میرا باپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بعد پہنچی حضور اے گل نا گوار نا گزری اللہ دے نبی جدو تک ذاتی تک لیف آن دیا رہیا حضور دک بچائے گئے میرے نبی در راوی چکندے بچھائے گئے میرے نبی پتر مارے گئے جدو تک حکم نہیں آیا تل نبی معاف کر دے ہی رہے جدو آسمان آلہ دی ترب حکم آگئے مستاخ رسول دنیا تے زندہ رہن تے قابل نہیں جدو ہی پڑو جتے ہی پڑو انہو تہتے کر دیتا جائے پھر یہ یہودی ان واقعات و بعد سہم گئے یہودی جو ساڑھے یہودی نماؤ حکمران ممتاز قادری دے اس پیارے عمل تے پورا حلچل مچا دیتی پورے حکمران نہ دے ایوان اللہ دے ولی نے جو نبی کا گستاخ میں اس کو خود گولی باروں گا میرے سامنے آج اور تیرے سامنے اسی سلمان تاثیر آر تیرے سامنے تیرے انداز انہوں تے گولی ماری نہیں انہوں تو گولی مار دیں گا بیان بدل گئے اگلے دن جدہ ممتاز قادری نے ستائی گولیاں گستاخ رسول تھے سینے چو پار کی تھی آنے اور انہوں جنم رسید کیتا اگلے دن جناب بلکہ اس سے دن اس سے ویلے نہ دے بیان بدل گئے ساڑھے باڈی گارڈ ہی لہت دن سان ہو ہے اس ترہ یہودی دور دے در گئے پیارے نبی دی شام اندر ان کوئی گستاخ نہیں کرے گا بلکہ یہودیاں نے معادہ کیتا پیارے نبی آل آکے معادہ کیتا یہ بھی مردہ کریں گے بولو عالمی عدالت اندر اور جنیہ دے اندر ہر ملک اندر ایک قانون پاس ہو کے رہے گا کہ کوئی نبی آدی گستاخ کوئی نہیں کرے گا بولو قانون پاس ہونا چاہیے ہے کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر خوشی نال نہیں کرنگے تے اپنے اپنی جاپنیاں جاننا بجان ہواتے انہوں ایک قانون پاس کرنا پہ گا یہودی کافر ہندو بدھ مد عیسائی دنیا دا کوئی مسلمان دیگر کوئی غیر مسلم کوئی دنیا دا انسان اس قانون پاس کتے بغیر زندہ رہ ساگتا ہاں اللہ دے فضل نال نبی دیشان اچھ گستا کی نہیں کرے گا انہیں یہودی عیسائی اپنیا سم لیا جتنی دیر تک قانون پاس نہیں کر لین دے جتنی دیر تک ان گستا خان رسول نو سہو تیگ نہیں کر دن دے تخت دار تے نہیں اتنی دیر تک انہ نو جنیا تے رب دی زمین تے زندہ رہے دہا کس اللہ اگر چہ بات کر لیں گے تے چار دن زندہ رہ سک دے نہیں کر لیں گے تے اللہ زمین تے زندہ رہ سک دے نہیں انشاء اللہ ہم اپنیا جان قربان کر کے لئے نو جہنم رشید کر آگے وہ وقت آئے گا یا اپنے بیمی بچیاں اپنیا دولتان نہ خیال کرے گا یا پیارے محمد دی عظمت کٹ مرے گا انشاء اللہ کٹ مرانگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت خاطر پھر جدو پیارے نبی فاتح ہو کے مکہ مکرمہ دی اندر دوبارہ فاتح دی اسی اتنا آپ نے فرمایا لَا تَطْرِيب عَلَيْكُم الْيَوْم فرمایا آج دے دن جاؤ معافی عام معافی تے آسمان والے نے کیا سونے سارے جان واسطے معافی دے دے محر شوال قبول کرانگا مگر جنہ توڑے گستاخ نے انہ واسطے معافی تسی ہی آنکھ تے میں اللہ نو قبول نہیں اللہ سونے نے فرمایا سونے باقی سارے سارے لوگ معافی دے دے جنہ بھی تو اڈی کو لا بھی معاف کر دے رہو جنہ نے تو اڈی تو یہ کیتی ہے نا انہ معافی انہ معافی نہیں ملے گی انہ قتل کر دے اُستاخ رسول کی سزا سر تم جدا ایک دوسرا حصہ یہ شروع ہوئے گا سونے آگو تکابے دے غلاب تھلنے لکھا پہ آپ نے فرمایا عرش والے دا ہو کہ میں انہوں اتھے ہی مار دیو ٹکڑے کر دے اتھے ہی کابے دے غلاب تھلنے اتھے ہی اتھے ٹکڑے کر دے اُستاخ رسول جتے میں لک جاوے اُدھے چھٹکارہ انشاءاللہ نہیں چھٹکارہ ہوئے گا نہیں بچ سکے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت پیارے ربی دی عزت اور رحمت دی خاطر اللہ سانو اپنی اجانہ قربان کر دینے دی توفیق عطا فرماوے ایساہ بکتے بزور بازو ریس میں تے اس توگلی بات کرنا اگر یہ نصیب ہو جائے ہنجی یہ سعادت مل جائے رتبہ مل جائے پھر ملا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے یہ فیضان باری ہے جو ہو جاتا ہے قسمت سے اللہ قسمت چھ کر دے ہوئے نبی دی عزمت دی خاطر اللہ سونا جاندہ نظرانہ قمیل کر لوئے تھے بہت بڑی سعادت ہوئے گی بہت بڑی سعادت ہوئے گی سعادت بزور بازو نیست ہے یہ سعادت کوئی بازو ہاں دے زور نال نہیں مل دی اللہ دے کرم نال مل دی یہ دیلے چھ محبت ہوئے اللہ ہوجا کوئی سماح پیدا کر دے گا امان دی برندی واسطے تازکی واسطے کہ جڑا بے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عزمت اندر حضور دی شان اندر گستاخی کرے گا او دی سزا قتل ہونی چاہی دیئے نا بھئی او واجب القتل ہے اور اللہ دی مہربانی نال تمام مسلمان اس بات تے عظم کر چکے نے کہ ہن اینہ نو اللہ دی مہربانی دی نال مالک دی توفیق ساملے آل رہی انشاءاللہ عبردہ نشان نبی دی گستاخان بناوانگے بناوگے بھائی انشاءاللہ میرے سمیت ساڑھا یہ مانے کہ ساڑھا جو بس چلے آسی کرانگے ہیں جی یاتے اپنے ہیں جی اپنی اسمبلیاں دے اندر توہینِ رسالت دے مرتقبنوں پانسی بھی سزادہ قانون پاس کرنگے اگر یہ نہیں کرنگے اگر کرنے آئے دیتے عمل درامت نہیں کرنگے پھر اسی قانون تے عمل درامت آپ کرانگے ٹھیک ہے ساڑھے حکمران میں اگر نہیں کرنگے انشاءاللہ اسی آپ کرانگے اور اللہ دی مہبانی نال اے عظمتِ رسول دے پروانے اے تمام دے تمام چھوٹے چھوٹے ساڑھے بچے اے جوان ہو رہی ہیں انشاءاللہ ساڑھیا نسلا اللہ دے فضل نال قیامت تک اس سلسلہ چلے گا اور ہر ہر بچہ مسلمان دا پیارے نبی دی خاطر اپنی جان قربان کرنے انشاءاللہ سمیدہ ہے انہیں دی پھول لے کسی کسی عام بندے دے بارے اندر بات کیتی ہے نئی نئی عام بندے آنالتے ظلم کر دے ہی رہے ہو گیارہ سال نہیں ہو گئے صدیان بیت گئیں یا تسی مسلمانہ کے ظلم کر دے ہو ہر بندہ اگر داڑی رکھن والا دہشت گردے اگر نماز پڑھن والا دہشت گردے کہ پھر اینہ دہشت گردانوں مکایہ نہیں جا سکتا بولو مکایہ ایک دہشت گرد مکنی سکتے ایسی دہشت انشاءاللہ ایسی دہشتیں نہ دی کہ تو انہیں مقادر گئے تو انہیں نیدرہ حرام کر دیتی آنے اور ہو جان گیا انشاءاللہ یہ سارے جہ سارے سار جوڑ کے جتنے بھی مسلمانہ دے حکمران دے کافران دے حکمران سارے سار جوڑ کے بیگنے ہن بڑھیں گا کی ایٹم دا مقابلہ کر سکنے ہیں فوجہ دا مقابلہ کر سکنے ہیں جنہ دا حکومت نہیں جنہ دا کارکارٹ نہیں اور صرف رہے انہیں دہشت گردہ ہر مسلمان نو ایسی دہ نیکی دا کم کر دا ہے اسامہ بن لادنے جی الکاہدہ جی اے طالبانے جی اے دہشت گردے اگر ہر مسلمان نو دہشت گرد کہتا گیا ہے تی پھر اور گل ایسی طرح ہی ہے کیوں جی چاندے کوئے لوگ جنہ دالنے مل دینے جنہ رشوت مل دینے انہیں کٹ کے تمام مسلمان ہی پھر دہشت گردنے کیوں جی کہ انہ دی دہشت گردی تو کوئی بات سکتا نہیں بات سکتا اعلان کیتا ہے ان امریکہ نے کہ نیٹو دیا فوجہ افغانستان دی فورسل دن آل مل کے پریشن نہیں کرن گیا ہے انہیں پتا ہے کہ نہیں جنہ انہوں تربیت اسی دنے آ ترہامہ اسی دنے آ وہ ہی ماری جاتے رہے پیچھو وہ ہی پھڑکا کردہ پانچ داس وی فوجیوں نہ دے انیٹو دے وہ کہنے سانو سبت نہیں آن دی انہیں تربیت کی تی انہوں نے پڑھایا انہوں نے لکھایا اور اتنا جناب انہوں نے مرات دیتیاں ہے جی اتنی تربیت کی تی 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 وہ پھڑکان دے ساڑھے فوجیوں نے بھڑکا کردے ہے تو وہ حران ہو گئے پریشان ہو گئے اور کرے کی بڑھیں گا کی انہوں نے کیا انہوں نے کیا ساڑھی کامیابی ہے سانو پرواہ نہیں یہ تھے سوجہ اور کل لو کال دے ہو جنہ مردی دیر رہنا چاہدے روو یہ ہو جی ہے جی بے ایمانہ کافران آل مذاکرات نہیں ہو سکتے انہوں نے کیا کوئی مذاکرات نہیں کوئی ٹیل نہیں جاندیہ جاندیہ ہمیں ساڑھی کوشش ہوئے گی کہ تو اڑا ہمیں ایک بے ایمان کافر بچ کے نہ پہنچے کرانچ اور جی پہنچ ہوئی گئے تو اڑا جرم اتنا ہے کہ کرانچ پہنچے ہمیں کڑڈا آنگے کیوں جی تو انہوں نے ہمایت کرنا رہے بات جانگے یہ انہوں نے ہائے ہائے ساڑھیاں دولتا قدر جانگیاں وزارتا قدر جانگیاں صدارتا قدر جانگیاں یہ تے لیندے نے یہ تے لیندے نے تاں سر جوڑ کے بیٹھے رہے اور کوئی یہ نہیں یہ لیندے نے یہ ہو جی ہندو نما یہ ہو جی یہودی نما عیسائی نما یہ ہو جی گندے اکمرانہ نو یہ نے عیسائی نما مسلمان بن چکے رہے انشاءاللہ سر پھرے نا نو لینگے بولو سر پھرے تے گستاخ رسول نو جہنم نصید کرنگے نبی تے گستاخ خاندے تکڑے انشاءاللہ ہوں گے اور انہاں دی ہم آیت کرنے والے ہیں دے تکڑے وی ماری جی دے لے چنرمی آوے تے سہی جیڑا باڈی گار تو آپ ہی بنایا تے نو ہوئی پون دے گا ممتاز قادری طرح کی یاد کروگے تجھ برکہ ایف اللہ تعالی ساڑے ایمان اور زیادہ مضبوط کرے سانو مسلم سانو مزا تے آئے نا کہ ہون ساڑے جناب ہی فیس بکہ دے اندر ساڑے موبائلہ دے اندر ہون گنجریہ دے گانے نہیں ہونے چاہیے دے او تھے الزبتہ قرآن ہوئے یا پیارے نبیدیاں حدیثان بس دو بھیرتے ساڑا مقابلہ ہی کر سکنے پھر جت گئے جو میں لندن دے اندر ایک لکھ قرآن پاک ترجمہ آلہ انگریزی ترجمہ اور ایک لکھ سیرت نبیدی کتاب انہوں نے تقسیم کی تھی انہوں نے یہ جواب دیتا ہے انہیں کہا پڑھو اور انہوں نے جتے لاکھ تقسیم ہوئے کہ ادھے تک دے نہیں نا کہا ہے انشاءاللہ مسلمان ہوندے چلے جانگے ہو مسلمان ویسے بھی بدے جاندے رہے جناب مار دے رہے ہوتے دس گناہ بدے جاندے رہے اور جناب کافر نے جڑے ہوئی ہوتے بدے ہی نہیں کیوں کافر ایک یا دو ہوتے ستاب ایک یا دو ہوتے ستاب ہوتے پہلے ہی تھوڑے اندے جاندے رہے اپنے آپ رو آپ بھی ماری جاندے رہے ہنجی تو اسی اللہ دے مسلمان ودے جا رہے ہیں تو جیڑے سر پھرے ہوتے گندے ہنجی آزلین خزلین و خار دنیا دے کمیلے کتے ایجڑے امریکہ دے جناب یہودی اور امریکہ دے پوری دنیا دے تھانے دار بنے ہوئے انشاءاللہ انہ جو کہنانو کراچ بیٹھے آنوں میں چین نال بیٹھ دے آنگے انہ دی موت آ چکی اللہ دے فضلہ انشاءاللہ کہہ دو انہ دی موت آ چکی اینا مسلمان دے تھو جناب دیشت گرد کیا جاندے ہیں نمازی نو ویڑکے دیشت گرد داری آلن ویڑکے دیشت گرد انہ دے تھو تاکہ دولتاں دے تھو نہیں اینا نا اے وزارتاں صدارتاں دے تھو نہیں بلکے دے اپنی جناب صدارت دے تھے اپنی وزارت نورندے پہنے کہ سادہ کی بنے گا سادہ وہ ہی بنے گا جو غداران دا بنے کردھے جو غداران دا بنے دا نا غداران دا وہ ہی تو ادا بنے گا انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم ربنا حفظنا من مسائب الدنیا والآخرہ ربنا تربعان عذاب جہنم موقنا عذاب النار وبرحمہما کما رب یا نصغیرا اللہم لا تقتلنا بغذبك ولا تولکنا بغذبك وافنا قبل ذالک اللہ جی ساڑے تمام بمارن شفائے کامل آجلاتا فرما دکھارے بنے دے دکھ دور فرما دے اللہ جی ساڑے ایمان اتنا مضبوط بنا دے ہر چیز نالو زیادہ اللہ تیری توحید اور تیری عظمت تیرے نبی دی عظمت تیرے نبی دی رسالت نسمیے اللہ تیری توحید دی خاطر تیری جلالت اور عظمت اور کبریائی دی خاطر تیرے رسول دی عظمت اور رسالت دی خاطر اللہ سن مر مٹنے دی توفیق اتنا مرمت اللہ سنو بھی ان لوگاں دے ان لوگاں دے ان لوگاں دے ان لوگاں دے اللہ جو جو دن آج نیک را دین اللہ پورے فرما اللہ اس مرکل جام اسلامی انوی دن دوگنی را چوگنی ترقی دے دے اللہ اللہ تیری تعمیر اندر سنو بھر چڑھ کر کے عصہ ملانے دی توفیق اتا فرما اللہ جڑے دوست کر رہنے میند کوشت ہو جو دل رہنے اللہ امد رزق مال اور زیادہ برکت آتا فرما اللہ جڑے نہیں کر سکتے اتنی گنج عیش نہیں رکھ دے اللہ انہ اپنی رحمت نال اپنے خزان اچھو اور زیادہ آتا فرما اتنے دے کے لکھا کروڑا سرچ کر موال بڑھ جان اللہ سنو زندہ رکھی تے بڑی شان نال اللہ ماری تے ماری بخت ایمان نال ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وطب علینا انکا تتواب الرحیم وسلم اللہ علیم نبی